نو زلحج کے روزے کی فضیلت بہت آئی ہے نو تاریخ کا روزہ رکھنا جس کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے جس روز حاجی حج کرتے ہیں عرفات کے میدان میں سب سے زیادہ لوگوں کی بخشش ہوتی ہے بے شمار لوگوں کی گردنیں آگ سے آزاد ہوتی ہیں تو جو لوگ وہاں نہیں پہنچ سکتے وہ اپنے گھروں میں روزہ رکھ سکتے ہیں اب اس میں تھوڑی سی کنفیوجن لوگوں کو ہو جاتی ہے کیونکہ ہمارا ہجری کیلنڈر عموماً ایک یا دو دن پیچھے ہوتا ہے بنسبت سعودی عرب کے تو اس میں پریشانی کی ضرورت نہیں جیسے نمازوں کے عقات اپنے اپنے ملک کے الگ ہیں اسی طرح باقی تاریخیں بھی اپنے اپنے ملک کے اعتبار سے وائلڈ ہیں ورنہ آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ اپنی نو تاریخ کو بھی روزہ رکھ لیں اور جس دن وہاں حج ہو رہا ہو اس دن بھی روزہ رکھ لیں کیونکہ صرف ایک ہی روزہ نہیں بلکہ ان سارے دنوں کے روزے کی بہت وزیلت ہے نو دن کے روزے کی حضرت حنیدہ بن خالد اپنی بیوی سے اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ متحرہ سے روایت کرتی ہیں وہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دسویں محرم اور زلحج کے نو دن اور ہر مہینے کے تین دن اس طرح کے پہلی پیر اور دو خمیس روزے رکھتے تھے تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے اس روایت سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان نو دنوں کے بھی روزے رکھے ہیں ٹھیک ہے نا یعنی پورے نو دن بھی آپ روزے رکھ سکتے ہیں اگر حمد نہیں تو ایک دن رکھ کے ایک دن چھوڑ بھی سکتے ہیں پھر ایک دن رکھ لیں پھر ایک دن چھوڑ دیں جیسے سو میں دعو دی تھا تو جو آپ کو سہولت ہو ورنہ ایک دن کا روزہ تو لازمی رکھیں اور وہ کیا نوزل حج کا اس کا ثواب کیا ہے صحیح مسلم کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روزے کے بارے میں فرمایا کہ یکفر السنط الماضیہ والباقیہ کہ یہ روزہ گزشتہ سال اور آئندہ سال کے گناہوں کا کفارہ کرتا ہے یہ روزہ دو سال کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنتا ہے کیونکہ اس دن حج کے میدان میں عرفات کے میدان میں بہت سارے لوگوں کی معافی ہو رہی ہوتی ہے تو ہم بھی ایک چھوٹی سی عبادت کر کے ان کے ساتھ شریک ہو جاتے ہیں ہم آہنگ ہو جاتے ہیں اب آپ کیا کریں اس روزے کو خود تو رکھیں گے لیکن گھر والوں کو کیسے بتائیں گے آپ اس حدیث کو لکھ کر کہیں لگا سکتے ہیں شادی کے کارڈ جو فالتو گھوم پھر رہے ہوتے ہیں گھروں میں اتنا مہنگا کاغذ یا کارڈ ان میں استعمال ہوتا ہے ان کے صاف حصوں کو کٹیے ان پر اچھی سی کلرنگ کریں اور یہ حدیث لکھ کر سب رشتہ داروں کو دے دیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ ہے کہ یہ بروشر جس میں یہ سارے مسائل موجود ہیں تقریبا یہ چھپا ہوا بھی موجود ہے آپ یہ بھی ایک ایک بھیج سکتے ہیں دے سکتے ہیں تاکہ وہ خود بھی پڑھ لیں زبانی بھی بتا سکتے ہیں جہاں آپ مناسب سمجھیں مثلا آپ کیسے بتا سکتے ہیں کہ ایک دن پہلے آپ کہیں کہ میں سوچریوں کل روزہ رکھ لوں گھر والوں کو مثلا شام کے کھانے پہ آپ کہیں کہ میرا دل چاہ رہا ہے کہ کل میں روزہ رکھوں تو پوچھیں گے کہ کیوں تمہیں کیا ہو گیا ہے کوئی منت مانی ہوئی ہے تو آپ کہیں گے کہ نہیں کل کے روزے کی یہ فضیلت ہے تو وہ کہیں گے کہاں لکھا ہوا ہے تو آپ لکھا ہوا نکال کے دکھا دیں پھر اگر وہ رکھنا چاہیں تو ان کو بھی صویرے جگہ دیں اور اگر وہ نہ رکھنا چاہیں تو ان کو برا بلا نہ کہیں اب بات یہ ہے کہ اس روزے کو خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے اور گناہوں کی بخشش کے لیے اپنے گناہوں اور قصوروں کا احتراف کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں اس دن اور جب روزہ افطار ہو تو اس وقت پھر مزید دعا مانگیں انشاءاللہ تعالیٰ تو